اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ہم آپ کی ہیلتھ اور بیوٹی کے ریلیٹڈ اچھے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے خوبانی کے بیشمار فائدے خوبانی جتنی مزے در کھانے میں ہوتی ہے اتنی ہی یہ ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوبانی کھانے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں بتائیں گے اس کے استعمال سے قوت مدافت مضبوط ہوتی ہے اس میں آئرن اور وٹمن سی جیسے گزائی اجزاء ملتے ہیں آئے جانتے ہیں خوبانی کھانے سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں قدرت کا خاص کمال دیکھیں کہ ان علاقوں میں جہاں خوبانی کے درخت پائے جاتے ہیں وہاں کینسر جیسا موزی مرض نہ ہونے کے برابر ہے اس کی وجہ یہ ماہرین صحت بتاتے ہیں یہ لوگ کثیر مقدار میں خوبانی استعمال کرتے ہیں اس لیے ان کے جسم میں قوت مدافت بڑھ جاتی ہے اور کینسر کے جراسیم ان پر حملہ آور نہیں ہو پاتے اور اس فال کے درخت میں بھی قدرت نے یہ خصوصیت پیدا کی ہے کہ وہ اس مرض کے جراسیموں کو بھی نہیں دیتا بلکہ اپنے اندر جذب کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے حکیم اکرا کا کول ہے کہ بیماریوں کا علاج گزاؤں سے کرنا چاہیے اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر نہ بتاتی حیوانی اور آخر میں مدنی عدویات سے مدد لینی چاہیے اور یہ واقعہ ہی حقیقت ہے کہ اچھی اور مناسب گزہ عدویات سے بہتر ہے ناظرین مکھی فاطمہ ٹی وی کی تمام ویڈیو بھی اسی سلسلے میں ایک ادنا سی کوشش ہیں اسی مناسبت سے خوبانی کا خوش ذائقہ شیریفال ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع خوبانی کا ایک چھوٹا صدانہ ایس اپنے اندر صحت کا ایک خزانہ چھپائے ہوئے ہوتا ہے اسے فائدہ صرف وہ ہی اٹھا سکتا ہے جو اس حقیقت سے واقع ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ مٹی فاطمہ ٹی وی باقی ویڈیو کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اور آپ اسے خود دیکھنے کے بعد اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے جن کی صحت آپ کو عزیز ہے اس ویڈیو میں خوبانی کی نہایت مفید ریمڈی اور بینیفٹس جاننے کے بعد ویڈیو کے آخر میں جوانی فٹنس اور حسن کے لئے خوبانی کا ایک آسان اور لیکن مفید نقصہ آپ کو بتائیں گے نمبر ایک خوبانی کے پیر کے گودے میں تیل پایا جاتا ہے جو بادام کے تیل جیسا ہوتا ہے یہ تیل سکون بخش اور دفع اثرات کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس تیل سے زخم منڈمل ہو جاتے ہیں پیٹ کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں یہ تیل بطور جرنل ٹانگ بھی استعمال کیا جاتا ہے خوبانی کا فل جلاب آبر ہوتا ہے اس لئے قبض کے علاج میں فائدہ مند ہے اس کی یہ تاثیر خوبانی کے خلوی مادے اور پیکٹن اجزاء کی وجہ سے پائی جاتی ہے خوبانی ایسا فل ہے جس کے بطوں کا تازہ رس جلد کی بیماری میں شفا باکش ثابت ہوتا ہے جبکہ اس کے بیرونی طور پر استعمال کرنے سے ترش خارش اور دوپ سے جلسی ہوئی جلد کے ساتھ ساتھ سردی سے فٹی ہوئی جلد ٹھیک ہو جاتی ہے پچاس گرم خوشک خوبانی سبز چائے کے ساتھ نہار مو استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے صاف ہو جاتے ہیں پانچ عدد خوبانی اور پانچ عدد انجیر رات کو پانی میں بھگو کر صبح پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے بواسیر کے مرض میں فائدہ ہوتا ہے گلے کی خراش نزلہ زکام اور مو میں ابلے پڑ جائیں تو ایسے میں سات آٹھ خوبانیاں کھا کر اس پر گرم گرم چائے کا ایک کپ پی لیں صرف چند مرتبہ ایسا کرنے سے یہ تمام تکلیف دور ہو جائے گی تو ناظرین اب اپنے والے کے مطابق جوانی طاقت فٹنس اور خوبصورتی کے لئے جو جو خوبانی کی بہترین ریمڈی پیش شخدمت ہے اس کے لئے تین عدد خوبانی اور ایک چھوارہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں رات کو ایک کا پانی میں بھگو دیں صبح اس میں ایک چمت شہد ملا کر اگر سردی کا موسم ہو تو نیم گرم کر لیں اگر گرمی کا موسم ہو تو گرم نہ کریں اسی طرح پی لیں اس ریمڈی کو کچھ عرصہ اگر آپ ریگلر استعمال کریں گے تو آپ کی آنکھیں صحت مند ہو جائیں گی کمزور نظر بہتر ہو جائے گی اسا بھی کمزوری دور ہو جائے گی جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا جوڑ پٹھے دل دماغ طاقتوار ہو جائے گا اور بڑھاپا آپ سے دور بھاگے گا کیونکہ خوبانی میں کپر اور شہارے میں آئرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے میری یوٹیو فیملی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ